حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو سے بھی وائد ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا جنتی جنت میں وہ ہوگا جس کے لئے اسی ہزار خادم اور بہتر بیویاں ہوں گی اسی ہزار خادم اور اثنان وسبعون زوجہ بہتر بیویاں سیونٹی ٹو وائد کتنی اور ان کے لئے موتیوں زبرجت اور یاقوت کا خیمہ لگایا جائے گا اور اس کی چوڑائی جابیہ سے سنعہ تک جابیہ یہ شام کا علاقہ ہے سنعہ یہ یمن کا علاقہ ہے کئی سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے ایک خیمہ جابیہ سے لے کر سنعہ تک لمبا چوڑا ہوگا یہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نصف فرمائے گا اور انہیں وہ خیمے لولو موتیوں زبرجت اور یاقوت کے ایسے خیمے دیے جائیں گے اسی ہزار خادموں کے ساتھ بہتر بیویاں آپ سوچ جاؤں گے ایک نہیں سنبھلتی ہے بہتر مگر اس کی صفتیں گدر چکی آگے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا تو صفتیں بھی جنتیوں جیسی دے دے گا اور اسی اسنات سے ہے یعنی اسی طرح ایک حدیث میں اسی سنت سے ہے فرماتے ہیں اہل جنت میں سے جو انتقال کر جائے چاہے بڑا سوڈا من سغیرین او کبھی چھوٹا ہو بڑا ہو یردو نہ بنی ثلاثی نہ پھل جنہ تو وہ جنت میں تیس سال ہی کا بنایا جائے گا چھوٹا بڑا چاہے دو سال کا انتقال کر جائے یا نبی سال کا ہو کے سو سال کا ہو کے انتقال کرے جنت میں کتنے سال کے ہوں گے تیس سال تیس سال کے لئے اور اسی اسنات سے ہے اسی طرح جہنمی لوگ دی وہ بھی تیس سال کے ہوں گے اس میں بھی کوئی چھوٹا بڑا نہیں سب جہنمی لوگ کتنے ہیں تیس سال کے ہاں پھر چھوٹوں کے جہاں تک بات ہے چھوٹوں سے مراد کہ اس پہ مکلف ہو شریعت کے احکام آگئے ہو اب بچپنے میں انتقال کر جاتے ہیں تو وہ تو روایت ہے امی سلمہ وغیرہ سے کہ اگر کافر کے یہاں چھوٹا بچہ بنتقال کر جائے تو وہ جنت میں جائے اس لئے کہ ابھی تک وہ مکلف نہیں ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے باپ اسے یہودی مجوسی اور نصرانی اس کے ماں باپ اس کو بنا دیتے ہیں اسی طرح جہنم والے بھی تیس سال کے ہوں گے اور اسی حسنات سے قال آقا فرماتے انہا علیہ متی جار ان کے سروں پر اللہ تعالی جنتی تاج رکھے گا ان کے سروں پر تاج ہوگا اس تاج میں موتی جڑے ہوں گے آقا فرماتے ادنا الولو منہا اس تاج میں موتی اللہ تعالی جڑے گا موتیوں کا ان کے اوپر تاج ہوگا جس میں سے ادنا موتی کا حالی ہوگا آقا فرماتے لطو دیو ما بین المشرق والمغرب اگر دنیا میں آ جائے تو اس ایک ادنا موتی سے مشرق سے لے کر مغرب کا کنارہ روشن ہو جائے ایک ادنا موتی اس سے یہ اتنی چمک ہوگی اس کے اندر اور اسی اثناء سے قال آقا کہتے ہیں قال المومن اذشتہا الولد فی الجنہ کان حملہو وودعہو وصنہو فی ساعت کما یشتہی اور اسی اثناء سے کہ جنتی بچے کی خواہش کرے گا جنت میں میرا لڑکا ہو آقا فرماتے ہیں جب خواہش کرے گا تو حمل بھی فوراں ہوگا پیدائش بھی فوراں ہوگی اور ایک وقت ایک ساتھ میں وہ بچہ بڑا بھی ہو جائے گا میرے آہ بیٹا اب سنی ایسی کوئی خواہش نہیں کرے گا مگر اس لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ تم جو چاہو ایسی چیز جو دنیا میں بہت امپوسیبل ہے کہ بچہ پیدا ہو اور بڑا ہو جائے فوراں ایسا ممکنات میں سے یہ جو ہے نہیں ہے یہ تو اس کے لیے عمر ہوتی ہے اور آہستے آہستے بڑا ہوتا ہے مگر دنیا میں یہ چیزیں جو ہے مشکل ہیں مگر یہ بتایا گیا جنت میں سے خواہش نہیں کرے گا مگر نعمتیں بتائی گئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی نعمتیں دیکھا آقا فرماتے ایرہ قال المومن یشتہی الولد فی الجنہ جب جنت میں بچے کی خواہش کرے گا کان حملو فوراں حمل بھی ہوگا ودہو جنہ بھی ہو جائے گا واسعنہو فی السعہ اور ایک سعات میں بڑا بھی ہو جائے کما یشتہی جیسا جنتی خواہش کرے گا اور ابن عساق عساق بن ابراہیم اس حدیث کے تعلق سے کہتے ہیں ایزشت المومن فی الجنہ الولد جب مومن جنت میں بچے کی خواہش کرے گا کان حملو فی سعات ایک سعات میں وہ سب ہو جائے گا ولیکن لا یشتہی مگر وہ اسی خواہش نہ کرے گا وہ کیا خواہش کرے گا یہ خواہش دنیا سے اس کا تعلق ہے مگر اسی جب خواہش نہیں کرے گا تو بتایا کیوں یہ اس لیے تاکہ پتھا چلے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں جو دنیا میں جس کے لئے بہت وقت درکار ہے جنت میں اس کے لئے وقت نہیں ہے یہ خواہش کیا یہ ہو گیا ان علی کی مولای کائنات سے روایت قال قال صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا فی جنت لمجتمعا لِلْحُورِ الْعَيْنِ یَرْفَعَنَا بِأَسْوَاتٍ لَمْ تُسْمَعَلْ لَمْ تَسْمَعِلْ خَلَائِكِ مِثْلَهَا یَقُلْنَا نَحْنُ الْخَالِدَاتِ لَا نَبِیتْ نَحْنُ النَّاعِيَاتِ لَا نَعْبَسْ نَحْنُ الرَّادِيَاتِ فَلَا نَسْخَطُوبَ لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ نظم ہوگی حضرت مولای کائنات روایت کرتے ہیں فرمایے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے جنت میں بڑی آنکھ والی ہورِ این کا مجموعہ ہوگا بڑی آنکھ والی ہور ہے اور تمہیں بڑی آنکھ حسن کی علامت ہے بڑی آنکھ والی ہور ہے کہتے ہیں کہ جنت میں بڑی آنکھ والی ہور کا مجموعہ ہوگا اور وہ بلند آواز سے کہتی رہیں گی جو اپنی آوازیں بلند کرے گی ان کی آواز دیتی ہوگی آقا کہتے ہیں لَمْتُ اسْمَعِ الْخَلَائِكْ مِثْلَحَ ایسی دلکش آواز مخلوق نے پہلے سنی نہ ہوگی دنیا کی آواز ہیں یہ سب کافر لوگ پڑھتے ہیں تو میرا جوان کان میں ہین پھری لگا کر چھوڑتا ہی نہیں ہے یہ تو دنیا بھی آوازیں ہیں کہ جس کے لئے شوک ہوتا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ فُلاں گاہ رہا ہے فُلاں اتنا اچھا گاہتا ہے یہ گائے کہے تو اس کو اتنا ضبط ہو جاتا ہے اس میں کہ اس کو سنتے رہتے ہیں مگر ان کی آوازیں مخلوق میں کبھی نہ سنی ہوں گے آخر وہ کیا گائیں گے کیا گائیں گے بَوَتْ دِبِلْ سِنگ کیا گائیں گی وہ آقا فرماتے ہیں وہ کہیں گی نَهْنُ الْخَالِدَار اپنے شوروں کے سامنے گائیں گے کہے گی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں لا نبی کبھی ہم فنا نہ ہوں گے نَهْنَ النَّاعِمَاد ہم ہمیشہ خوش رہیں گے کبھی گمگین نہ ہوں گے نَهْنُ الرَّادِيَات ہم ہمیشہ تم سے راضی رہیں گے کبھی ہم تم سے ناراض نہ ہوں گے تُوبَا لِمَلْكَانَ لَنَا وَكُنَّ لَوْ خوش خبری ہے اس کے لئے جس کے لئے ہم ہیں اور خوش خبری ہے ہمارے لئے کہ تم ہمارے لئے ہو اپنے شہروں سے کہے گی تو یہ اتنی بہتر آواز میں گاتی رہیں گے اتنی بہتر آواز میں وہ یہ کہتی رہیں گی کہ اس کے آواز کے مثل مخلوق نے سنا نہ ہوگا مخلوق نے کبھی اس آواز کے مثل کبھی نہ سنا ہوگا اور ان آواز میں کہہ دی نحن الخالدات ہم ہمیشہ رہنے والیا لا نبیت کبھی فنا نہ ہوں گی نحن الرادیات ہم ہمیشہ راضی رہنے والی فلا نسخد کبھی ہم جو اے تم سے ناراض نہ ہو نحن ناعبات ہمیشہ خوش رہنے والی ولا نباس اور کبھی غمگین نہ ہوں گی تُوبَا لِمَنْ کَانَ لَنَا خوش خبری ہے اس کے لئے جو ہمارا ہے اور خوش خبری ہے اس کے لئے جن کے لئے ہم ہیں یہ جو ہے گائیں گی یہ ہرعین اللہ اللہ ان کا وہ نغمہ بھی اتنا دلکش ہوگا اتنا بہتر وہ نغمہ ہوگا کہ جس کو سننے کے بعد جس کو سننے کا ہمیشہ دل چاہتا رہے گا شور چاہے گا کہ یہ ہمیشہ گاتی رہے جنتی چاہے گا یہ یہیں بولتی رہے اور میں اسے دے وہ حسن ایسا ہوگا کہ میں اسے دیکھتا رہا ہوں اور تُو بولتی رہے تُو بولتی رہے اور میں تجھے سنتا رہوں اور اسی طرح حسن میں اضافہ اس طرح اس کی آواز ایسی دلکش ہوگی کہ اللہ جس کو دنیا میں تصور نہیں کیا جاتے آواز میں بھی بڑی بھئی کشیش ہوتی ہے نا بھئی جن کی آوازیں اتھی ہیں آج دیکھو وہ کھربوں کمار ہیں ایک گانا گاتے ہیں تو لاکھوں مل جاتے ہیں مگر یہ تو وہ آواز ہے دنیا میں کسی مخلوق نے ایسی آواز سنی نہ ہوگی ان حکیم ابن معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ فِي الْجَنَّتِ بَحْرُ الْمَاءَ بَحْرُ الْأَصَلْ بَحْرُ الْلَبَنْ وَبَحْرُ الْخَمَرْ لَمْ ثُمَّ تَشَقَّقُ الْأَنْحَارُ بعدو حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنو سے روایت ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جنت میں پانی کا دریا ہے جنت میں بحر پانی کا دریا ہے وہ پانی کیسا اور اسی پانی کے دریا سے نہریں نکل لئی ہے اس نہریں کیا ہیں آقا فرماتے ہیں ایک شہد کی ایک دودھ کی ایک شراب تہور کی بحر اللبن بحر الاسن بحر الخمر اور ایک دودھ ایک شہد ایک شراب تہور کی ثمہ تشقق الانہار یہ سب جو دریا ہیں جنت میں پانی کا دریا ہے شہد کا دریا دودھ کا دریا شراب تہور کا دریا ہے ثمہ تشقق الانہار بات اور اسی دریاوں سے نہریں نکل کے جنتیوں کے محلوں میں آ رہی ہے جنتین لہم تجری من تحتیل انہار اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں وہ بڑے دریاں اللہ نے بنائے ہیں انہیں دریاوں سے نہریں جنتیوں کے خیمے میں بہر رہی ہے ایک شہد کی شراب تہور کی دودھ کی یہ سب ہیں جس سے چاہے پیلے اور ایک بار پیلے لا یزم بادو ابدا کبھی پیاس نہ لگے مگر پھر بھی لذت کے لیے وہ پیتا رہے گا اللہ 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 اللہ